موسیقی سید محمد علی زنجانی حاضر ہوں سال دوہزار بائیس کی زنجانی جنتری بارہ امامیہ جنتری دوہزار بائیس البرونی تقویم دوہزار بائیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنام آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے اب اس کو خرید کر پڑنا چاہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن تمام زارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا سترہ اگس دوہزار بائیس پرچہ حمل ایریز آج ہیلتھ اگر دیکھوں تو الحمدللہ بہتر ہے کسی وجہ سے صحیح ٹھیک نہیں تھی تو آج شفایابی کا دن آج مستقل مزاجی کا دن آج ہشاش پشاش اور خوش بھی نظر آتے ہیں کانفیڈنس لیول آج آپ کا خاصہ بہتر ہے آج گھرے لزمداریاں بہتر انداز میں نبھائیں گے کسی بھی کام کی ابتدہ آپ کے لیے نیک اور بہتر ثابت ہو سکتی ہے کم نے پھرنے کا سیرو تفریقہ پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابط کو بحال کریں گے کوئی شخص کو فرد آپ سے ناراض ہے اس کو منانے میں بھی کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں بوجھ سوٹ عورت سے خراجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار رہیں گے آج ہو سکتا ہے کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرے نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں شریکہ حیات سے اختلافات کا پیدا ہونا جدائی پیدا ہونا یا شریکہ حیات کی صحت قراب ہونے کا خطشہ بھی پائے جاتا ہے غیر ضروری سفر سے گریز کریں چلتی ہوئی نوکری سے اچانک حد دونا پڑ سکتا ہے تو آپ کا رویہ بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ غیر فال ہو جائے اور اس کے بعد جوب ملنا آپ کے لیے دشواری رہے کام کاج کاروبار میں بھی مایوسی پیدا ہو سکتی ہے برجہ جوزہ جب بنائے آج کا دن کام کاج کاروبار میں منافق روشان رہے گا کوئی ایک درینا خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے دوستوں سے ملقات رہے گی کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملقات ہو سکتی ہے بچوں کی عزاجی زندگی کے معاملات زیر بحث رہیں گے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا آج آن لائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی یا سرکشیر میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی منافق روشان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے برجہ سرطان کینسر آج مستقل مزاجی آپ کی شخصیت کا حصہ ہے مصبت اور درست فیصلے کریں گے مستقبل کو لے کر خاصے فکرمند نظر آتے ہیں کسی بھی چیز میں انویسمنٹ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا ذمہ داری آج آپ پہ بے پناہ رہے گی لیکن آج آپ کی شخصیت کو بھی سراہ جائے گا آپ کی محنت رنگ لاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نوکری کے حصول کے لیے کی کوشش فائدہ من ثابت رہے گی برجہ اصد لیو کاموں میں تسلسل دکھائی دیتا ہے آج قسمت کا ساتھ ہونے کی وجہ سے ہر کام آپ کے لیے آسان رہے گا بیرون ملصفر ایمیگریشن کے معاملات میں آسانی یا معاملات حتمی شکل اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مذبیر و جانات میں اضافہ رہے گا والد کی قربت رہے گی آج کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے گا برج سملہ ورگو ناومیدی مایوسی بیچینی گھبرہت میں آ کر بہت سے اپنے کاموں کو ادھورہ چھوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستوں سے مایوسی رہے گی نوکری پشاہ افراد کی ذمہ داریوں میں بے جا اضافہ آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا آج ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے دورانے سفر مشکلات یا حادثات کا اندیشہ پایا جاتا ہے وراثتی معاملات زیر بحث رہیں گے برج میزان لبرا شریک حیات کا ساتھ رہے گا غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چل سکتی ہے قریداری کرنے کا موقع ملے گا کہیں سے پیسے آنے کی امید بھی دکھائی دیتی ہے مد بقابل افراد اجاب کے لئے فاجہ بند رہیں گے شریکہ داروں کے ساتھ اہم قسم کے معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں یا کوئی اہم معاہدے بھی زیر بحث آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج اکرب سکورپیو اجاب کی صحت آپ کا ساتھ نہیں دے گی کاموں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے والد کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے کرس کے معاملات ڈپریشن کا باعث بنیں گے قیمتی چیزیں مس پلیس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے چڑچڑا پن آج آپ کی شخصیت میں موجود ہے برج اکوز سیجیٹیریس آج ذہنی طور کے اوپر مصروف عمل نظر آتے ہیں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں دماغ کا استعمال آپ کو بخوز زیادہ کرنا پڑے بچوں کی قربت رہے گی بچوں کا ساتھ رہے گا محبت کرنے والوں کے لئے آج آسانی دکھائی دیتی ہے علمی طور پر آپ کی قابلیت میں اضافہ رہے گا کسی روحانی محفل میں شرکت کرنے کا موقع بھی آج مل سکتا ہے آن لین ٹرنڈنگ بزنس کے پروکرنسی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لئے آج منافع کا رجحان پائے جاتا ہے بچ جدی کیپٹیکون گھرے لوزے مداریوں میں اضافہ رہے گا گھر کی تزین اور عرائش کرنے کا موقع ملے گا گھر میں مہمان آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج مرمت کاموں پر بھی توجہ رہے گی ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے تو اس کا آج مصبت پھل ملنا یا اس جانب سے کوئی اچھی نوید نظر آنا آج آپ کی شخصیت کا خاصہ دکھائی دیتی ہے برج دلو ایک ایریس متوقع ہے کہ اندرون مل سفر رہے جو آپ کے لئے فائدہ بند ثابت ہو سکتا ہے لیکن دوران سفر اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا ساتھ رہے گا پڑوسیوں سے ملقات متوقع ہوئے اور آج کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں گفتگو کر لینے سے یہ غلط فہمی دور ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اپنے ہموں میں رشتہ دار یعنی کزن سے بھی ملقات متوقع ہوئے برجہود پائیسز فانیچلی طور پر آج کا دن آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکتا ہے بیس و مباعثے سے گریز کیجئے گا پرانے بچپن کے دوستوں سے رابطے کی بحالی کا دن ہے رشتہ داروں سے ملقات متوقع ہوئے والد کی صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے آج دوستوں میں چھپے خفیہ دشمن بے نکاب ہو سکتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ